بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھے بل کے بٹن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے چین اور تائیوان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی اب تو یہ بات ملک سے باہر نکل کر دوسرے ملک میں تائینات سفارتکاروں تک پہنچ چکی ہیں زخمی ہوئے ہیں سفارتکار اور دونوں ممالک اپنا قصور تسلیم کرنے کی بجائے ایک دوسرے پر الزامات کی بچھار کر رہے ہیں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی میں تائیوان کا اتحادی ملک امریکہ بھی مداخلت کر سکتا ہے تو ناظرین چلتے ہیں اس پروگرام کی تفصیلات کی طرف چین اور تائیوان کے درمیان جاری کشیدگی دوسرے ممالک میں تائینات سفارتی اہلکاروں تک وسیع ہو گئی ہے اور فجی میں تائینات سفارتکار آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق تائیوان نے الزام آئد کیا ہے کہ چین کے دو سفارتکاروں نے قومی دن کی مناسبت سے منقضہ ایک تقریب کے موقع پر مداخلت کی دونوں فریقین نے کہا ہے کہ تنازع کے دوران ان کے اہددار زخمی ہوئے اور فجی کی پولیس سے تفتیش کا مطالبہ کیا ہے ناظرین چین دعویٰ کرتا ہے کہ تائیوان اس کا حیصہ ہے جبکہ تائیوان ایک خودمختار ریاست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے دونوں فریقین کے درمیان تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں اور عالمی طاقتیں کشیدگی میں اضافے کے خدچے کا اظہار کر رہی ہیں اور تائیوان کا اتحادی امریکہ بھی اس معاملے میں مداخلت کر سکتا ہے تازہ واقعے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ تنازع تائیوان کے سفارت خانے کے طور پر استعمال ہونے والے تجارتی دفتر کی جانب سے منقد کی گئی تقریب کے دوران پیش آیا یہ تقریب فریقی کے دار الحکومت سووہ کے گرینڈ ہوتل میں منقد ہوئی تھی جس میں تقریباً ایک سو کے قریب مہمان شریک ہوئے تائیوان کے دفتر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ چین کے دو اہلکاروں نے تصاویر لینے اور وہاں موجود مہمانوں سے مطلق معلومات جمع کرنے کی کوشش کی جس پر تائیوان کے سفارت کاروں نے انہیں وہاں سے چلے جانے کو کہا تو انہوں نے تائیوان کے سفارت کاروں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ان کے سر پر چوٹے آئیں اور انہیں سبتال منتقل کر دیا گیا تائیوان کی وزارت خارجہ کے ترجمان جین او کا کہنا تھا کہ فجی میں چین کے سفارت کاروں کے اس اقدام کی سختی سے مضمت کرتے ہیں جو قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے دوسری جانب چین کے سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا ان کے اہلکار اپنے فرائز انجام دہی میں مصروف تھے اور یہ تقریب ایک کھلے مقام میں ہو رہی تھی تائیوان کے اہلکاروں نے ان پر تشدد کیا جس سے ان کو زخم آئے چین کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ان کے عدداروں کو تقریب کی سرگرمیوں کا علم تھا جس میں تائیوان کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے جبکہ چین تائیوان کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کرتا بلکہ وہ تائیوان کو چین کا یہ ایک حیثہ تسلیم کرتا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان لچیان یو کا کہنا تھا کہ ایک جالی جھنڈے کو لہرائے جا رہا تھا اور اس تقریب میں جالی پرچم کے رنگ کا ایک کیک بھی تیار کیا گیا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک فجی کی پولیس نے اس حوالے سے کوئی بیان تائیوان کو اپنے ملک کا حصہ سمجھتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نے 1949 کی خانہ جنگی کے بعد الہدگی اختیار کر لی تھی تائیوان اپنے آپ کو ایک الہدہ ملک تصور کرتا ہے جس کی اپنی کرنسی سیاسی اور عدالتی نظام ہے تاہم اس نے بقاعدہ طور پر اپنی ازادی کا اعلان نہیں کیا دونوں ممالک کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے تاہم 2016 میں صدر سائی انگوین کے اقتدار میں آنے کے بعد دونوں ممالک میں تعلقات میں اس وقت مزید خرابی پیدا ہوئی جب انہوں نے جزیرے کو ایک چین سمجھ نے کیے بیجن کے موقف کو ماننے سے انکار کر دیا تھا